موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی ان بہانوں کے حوالے سے جو عام طور پر دوسری شادی کی استطاعت رکھنے والے حضرات پیش کرتے ہیں جب ان کو ترغیب دی جاتی ہے دوسری شادی کی پہلا بہانہ جو بہت عام ہے کہ انسان سکون کے لیے دوسری شادی کرتا ہے اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی سکون بڑھانے کے بجائے ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے یہ بہت عجیب چیز ہے کہ ہمارے یہاں صرف دوسری شادی کے حوالے سے سکون اور ٹینشن کا یہ فارمولا پیش کیا جاتا ہے انسان زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس کے سکون کو غارت کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج اور اس کے فوائد کو مدد نظر رکھ کر کے آدمی ان کاموں کے ٹینشن کو اپنے کندھوں پر لادنے کو برا نہیں سمجھتا آپ سوچیں کہ دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے اور وہ کاروبار کتنے سارے مسائل اور کتنے سارے ٹینشن انسان کے سر پر لاد دیتا ہے لیکن کوئی آدمی یہ سوچ کر کے کہ کاروبار میں بہت ٹینشن ہے جوب میں بہت ٹینشن ہے ان سے ہاتھ نہیں کھیچتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس ٹینشن کے بدلے میں جو فوائد اس کو حاصل ہونے والے ہیں وہ فوائد اس ٹینشن پر بھاری ہیں محترم ناظرین ایسے ہی بہت سارے بہانے ہیں جو دوسری شادی کا انکار کرنے والے جب ان کو دوسری شادی کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ پیش کرتے ہیں ہم انہی بہانوں پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے مہمانانے گرامی اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم شیک قفیت اللہ سنابلی صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری شادی کی جب ترغیب ان کو دی جاتی ہے تو ایک بات ہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری بیوی کا جو معاشی بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکے ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعیتا استعداد نہیں رکھتے ہیں کہ دوسری بیوی اور اس کے جو نانون افقا کی ذمہ داری ہیں وہ اٹھا سکیں لیکن بہت سارے لوگ اچھے خاصی مالی استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہم معاشی بوجی نہیں اٹھا سکتے اتنا ہمارے پاس مان لئے ہیں تو جو بہانے کے طور پر یہ بات کرتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ کا دیکھیں یہاں پہ جو معاشی مسئلہ ہے تو شریعت میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ نکاح سے اس کو مانے مانا گیا ہے صحیح بخاری حدیث بہت واضح ہے کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اور یہاں البہات سے مراد وہی ہے مالی استطاعت ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے دوسری روایات میں اس کی تشریح موجود ہے تو کہا اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو شادی کرے نہیں تو وہ روزے رکھے لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے لوگوں نے سمر رکھا کہ مراد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بینک بیلنس ہو بنگلہ ہو گھار ہو یہ نہیں مراد ہے کیونکہ ہم عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دیکھتے ہیں کہ ایسی سی شادیاں کرا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن پڑھوا کے وہ مہر قرار دیا گیا ہے تو یہ اصل میں ٹکراؤں نہیں ہوں اس حدیث سے تو ساری روایتیں جمع کرنے کے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ گرچہ بروقت پیسے نہ ہو لیکن وہ آدمی اہلیت رکھتا ہو پیسے گوانے کی جیسے اس کے ہاتھ سلامت ہے اس کا جسم سلامت ہے گرچہ بروقت کچھ نہیں ہے لیکن آج اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کے سارے خرچ اٹھا سکتا ہے کچھ کر کے تو استطاعت سے مراد یہ ہے چاہے پہلی شادی ہو چاہے دوسری شادی ہو گرچہ بروقت کچھ نہیں ہے لیکن شادی کے بعد وہ کر سکتا ہے جیسے اس کے پاس تعلیم ہے وہ جوب کر سکتا ہے یا بیجنس کر سکتا ہے گرچہ اس وقت کچھ نہیں لیکن مستقبل میں وہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے کوئی بہانہ نہیں لیکن ایک دوسرا شخص جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی امید ہے یا تو معذور ہے وہ یا معذور نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے کوئی سورس نہیں ہے کوئی امید بھی نہیں ہے تو ایسا شخص اگر یہ کہتا ہے مطلب اس کا انکار نہیں کرتا میں دوسری شادی نہیں کروں گا لیکن اس کو مؤخر کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے لئے معقول از رہے بلکہ دوسری شادی تو جانے دیں پہلی شادی میں بھی اگر اس کو اندیشہ آئے کہ میں نہیں خرچہ اٹھا پاؤں گا معذور ہے کسی بھی طرح سے تو شریعت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ زبرزتی شادی کر لے اور پریشانی کا باعث ہو جائے تو یہ دو قسمیں میں کرتا ہوں یہ جو معاشی بوجھ والی بات ہے کفیت بھائی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات شادیوں کا حوالہ دیا زیادی سے بات ہے وہ حدیث کے ذخیرے میں وہ چیز موجود ہے اور انہوں نے جو اس کی شرف کیا ہے وہ شرف بھی مناسب ہے لیکن اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہد نبوی میں جو زندگی کا جو طریقہ تھا جس کو آپ لائف اسٹائل کہتے ہیں وہ اور آج جو موجودہ زمانہ ہے اس کے لائف اسٹائل میں بہت پر تھا بلکہ دیہات کے اور شہر کے بھی لائف اسٹائل میں بہت پر تھا تو وہ لائف اسٹائل کیا ہے کہ آپ کے پاس مطلب اتنا ہو کہ آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لائیں اور جنگل سے کچھ گھاس لے آئیں کاٹ کر کے اور وہ آپ کو بادنے کا سلیخہ ہے نہیں تو کسی نے مدد کر دیا اور چھپ پر آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد میں ایک سایہ اچھا ہو گیا پردہ ہو گیا مکان آپ کا ہو گیا سیکھیں علاج وغیرہ کہ اس طرح کے مسائل نہیں تھے روٹی اور کپڑا کپڑے میں بھی کسی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا کسی کے پاس دو ہی جوڑا ہوتا تھا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح نیچرل معاملہ ہے کتنا جو ہے فطری ہے بہت زیادہ اور وہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ کہیں کمپنیوں میں بندی ہوں بلکہ خود ہی لوگ کرتے ہیں تو یہ بڑی فطری زندگی تھی اور وہ لائف اسٹائل ایک بہت ہی مختلف تھی اس لیے یہ جو شیف کفایت نے یہ بات کہی نا کہ توقع ہو کہ وہ کما لے گا سوال لے گا بھلے کچھ نہیں ہے تو وہ چل جائے گا لیکن ابھی موجودہ زمانے میں اگر کوئی اس سیچویشن کا ہو اور صرف توقع والی بات ہو اور وہ شادی کرے دوسری تو بہت سارے مسائل کا وہ پریکٹیکل میں وہ شکار ہوگا اس لیے میری ناقش سمجھ میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو کہ اس کے ذرائع دیکھ رہے ہوں اور دوسرا ہے کہ اس کی حالت بروقت کچھ مناسب ہو تب ہی وہ اس طرف جائے ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے میری ایسی مطلب یہ تو ایک بات ہوگی اس پر ہم لوگوں نے میری ارخواد سے بہت تفصیل سے پہلے بھی گفتوں کی میں اصل میں یہ بل رہا ہوں کہ ایک طبقہ وہ استطاعت رکھتا ہے دکھائی دے رہا ہے بڑا کاروبار ہے اچھا خاصا گھر ہے اس کو بھی جب کہا جائے دوسری کیوں نہیں کرتے تو وہ بھی مال کاروبار بچارے ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کی جب بات آتی ہے حلال کی جب بات آتی ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے کون سوال پائے گا سب بہت خرچے ہوتے ہیں لیکن وہ حرام میں خضول اسراف بھی کرتے ہیں تفزیر بھی کرتے ہیں یہاں تک کی وہ مطلب زنا میں بھی وہ ملوث ہوتے ہیں جو آج کل راستے بہت کھلے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ان کا بہت سارا خرچ ہوتا ہے اس سے کم میں جو ہے وہ ایک حلال طریقے سے بیوی رکھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھتے اچھا اسے بہت سارے لوگ ہیں ایک چیز یہ بھی عجیب دیکھنے میں آتی ہے نا کی ہمارے معاشرے میں جو اخدام کرنے والے ہیں عام طور پر دوسری شادی کرنے والے وہ مالی حصیت سے بہت طاقتور لوگ نہیں کر رہے ہیں جو معاملات آ رہے ہیں کہ مولوی ہے کہیں مسجد میں امامت کر رہے ہیں مدرس ہے کوئی دائی ہے وہ کر لے رہے ہیں جو مالی ادبار سے بہت طاقتور نہیں تو وہ تو سمحال لے جا رہے ہیں کیونکہ جب ہم اجتماعی مفادات کی بات کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس میں قومی مفاد ہے تو قومی مفاد کے تہیں تو جن کے پاس پیسہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے وہ کسی بیوہ کا سہارہ بن سکتے ہیں کسی متعلقہ کا سہارہ بن سکتے ہیں کسی زیادہ عمر کی کماری کا سہارہ بن سکتے ہیں وہ نتیموں کی بھی کفالت کر سکتے ہیں ان کے اندر طاقت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس بہانے زیادہ ہوتے ہیں اور جو لوگ عام طور پر کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت معاشی طور پر طاقتور لوگ نہیں کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کی پیسے والی کیوں پیچھے ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ دیکھیں میرے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کو اسراف کی زمرے میں سمجھتے ہیں ان کی ذہنیت یہ بنی ہے کہ ایک بیوی ہو گئی یہ بچے ہو گئے اب وہ فالتو خرچہ لگتا ہے ان کو حالانکہ اس سے زیادہ پیسہ وہ بدکاری میں لگا دیتے ہیں اسی راہ میں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یہ بوجھ ہم کیوں اٹھائیں تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا کارے سواب ہے ایک تو اس میں سواب کا کام ہے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمت کے شکریہ کا یہ ایک انداز ہے جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کا کئی طرح سے استعمال کر کے آدمی اللہ کا شکر وجہ لاتا ہے اس میں سے ایک استعمال یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی طرح ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے پیسہ دی ہے اور قوم کا بھالا بھی اس میں جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں آپ کا کیا تجزی ہے پیسے والے کیوں پیچھیں میں یہ سوچ رہا ہوں یہ مال والی بات ہے مال ہے سب کچھ ہے مگر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں جو بہت بنیادی وجہ ہے کہ جتنے ہی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو اس کی جو فیملی ہوتی ہے اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کی بیوی جو ہوتی ہے تو اس کے مال پر بڑی نظر ہوتی ہے اور جس قدر وہ مال زیادہ ہوتا ہے اس قدر اس کی اولاد کی خاص طرح پر اگر بالین ہے اور بیوی کی بڑی نظر ہوتی ہے بہت نظر ہوتی ہے تو اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور آئے گی تو یہ مال بٹ جائے گا یہ زمین بٹ جائے گی یہ جائدات بٹ جائے گی اس سے کوئی اور اولاد ہوگی جو ہے تو وہ وہاں بھی تقسیم ہوگا مال جو ہے یہی وہ تصور ہے جو وراثت میں بھی مانے ہیں لڑکیوں کے لڑکیوں کی وراثت پر جو لوگ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے یا اس کو آوائیڈ کرتے ہیں یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اسی لیے کہ اگر یہ چیز آ جائے گی تو یہ جو مال ہے وراثت میں باپ کا اس میں یہ لوگ بھی حصہ لے لیں گی تو یہ کم پڑ جائے گا بیعین ہی یہی تصور جو ہے اس کے گھر اور خاندان کے لوگوں میں ہوتا ہے اور بوال ہو جاتا ہے فتنہ جو ہوتا ہے مالداروں کے ہاں اور بڑا ہوتا ہے دوسری شادی پر جو فتنہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے ہاں بڑا شدید ہوتا ہے ان کی عورتوں کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے بلکہ یہ تو آپ ایک ماں کے ہوتے ہوئے دوسری ماں باپ لارہا ہے وہ تو چھوڑی دیجئے آپ کو حتیٰ کی معاملہ یہ بھی ہے کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے مگر بیٹے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہوتی صرف ایک ہی ریزن ایک ہی بات ہوتی ہے اور میں نے تو بعض علماء کی اولادوں کو بھی سنا ہے اور دیکھا ہے اور باپ اور ایسے افراد میں مشاہدے میں آئے ہیں کہ انتقال ہو گیا بیچارے کی زندگی عذیت سے گجر رہی ہے یہ خدمت بھی ڈنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں اپنا الگ سیٹل ہیں اور باپ کی کمائی بھی بلکہ مل رہی ہے تو ان کو یہ خصشہ ہوتا ہے نا کہ یہ باپ کی جو پینشن آ رہی ہے یا باپ کی جو تنخواہ آ رہی ہے اگر وہ شادی کر لیں گے تو وہ ہم کو نہیں ملے گا مطلب دنیا کتنی خودگرز ہے خودگرزی کی کتنی انتہا ہے کہ باپ کی خدمت بھی نہیں کرنا ہے باپ کی عزت بھی نہیں کرنی ہے باپ کی تنہائی کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے ہو اور اس کے بعد اگر باپ کے لئے کوئی ذریعہ بن رہا اس کی اتمنان کا تو وہ صرف اس لئے رکھتے ہیں صرف اس لئے کہ اس کی تنخواہ ان کو نہیں ملے گی ہو سکتا اسے کوئی اولاد ہو گئی تو زمین میں وہ بھی حقدار ہو جائے گی گھر میں وہ بھی حقدار ہو جائے گی تو یہ خودگرزی ہے نہ شریعت ہے نہ دین ہے نہ سماج ہے نہ اخلاق ہے کوئی چیز نہیں ہے سوائے صرف مال مال اور مال اور مال اچھا یہاں پہ یہ غلط تصور بھی ہے اولاد کا یا بیویوں کا بیویوں کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں کہ شوہر کے پورے مال کو اپنا سمجھتی ہے غلط تصور ہے اولاد کا بھی یہ غلط تصور ہے اولاد کے ذہن میں بھی ایک غلط تصور ہے کہ باپ جو کچھ کمارا ہے اس کی زندگی میں بھی ہمارا ہے مرنے کے بعد بھی ہمارا ہے جبکہ اسلامی قوانین کی روز سے جب تک باپ زندہ ہے مال اس کا ہے بیٹوں کا نہیں ہے وہ اپنے فائدے کے لئے اپنی آرزوں کے لئے اپنی ترجیحات کے لئے جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے اولاد میں سے کوئی کھڑا ہو کے اوبجیشن نہیں کر سکتا لیکن تصور کیا ہے کہ زندگی ہی میں سمجھتے ہیں کہ باپ کا جو کچھ ہمارا اس لئے کتنے لوگ کھڑے ہو کہ اختلاف ہوتا ہے تو حصہ مانگ لگتے ہیں کہ اببہ ہمارا حصہ دو جیسے جھگڑا ہوا بچوں میں اب ہمارا حصہ دو اور کبھی کبھی باپ ناراض ہوتا ہے تو اس کا بھی ذہن اسلامی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اپنا حصہ لو نکلو یہاں سے تو باپ بھی غلط سہیمی کا شکار ہے بیٹا بھی غلط سہیمی کا شکار ہے اگر یہ غلط سہیمی دور کر دی جائے کہ باپ کا مال باپ کا ہے تمہارا نہیں ہے باپ بھی یہ سمجھ لے کہ یہ میرا ہے تو اس کے اندر جرات آئے گی اور ان کی طرف سے مضاحمت ختم ہوگی اولاد کی طرف سے باپ بھی جرات نہیں کر پاتا کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ کے بیٹھا ہے بچوں کا ہے تو اگر کوئی اجان لے گی میرا ہے اور بچوں کی مضاحمت ختم ہو جائے تو راستے کھل جائیں گی دوسری شادی کی اچھا ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے یہ جو دوسری شادی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بچے جس مال کی تمنا کر رہے ہیں اگر تم کو یہ وراثت میں ملنے والا بھی ہے تو ایک اضافی چیز ہے نا تمہاری اپنی محنت سے کمائی بھی تو نہیں ہے ملکن تو جو ایک اضافی چیز تم کو مل رہے یہ طرح کا انعام تم کو مل رہے اس پر تم کیوں لالچ کر رہے ہو تمہارا اپنا کوئی مال اگر تم نے کمائی ہوتا اور وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہوتا اور اس پر تم افسوس کرتے تو سمجھ میں آتا یہ مال تو تم نے کمائی نہیں وراثت میں اگر کچھ مل رہے تو تمہاری اپنی محنت سے تو تم نے کمائی نہیں یہ تو ایک طرح سا انعام ہے جو مل رہے تو اس انعام کے حصول میں اگر تمہارا کچھ کم ہو جا رہا ہے ایک واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے بڑا عجیب سا کہ ایک صاحب جو ہیں ان کی ذرا سا بڑھاپے میں ساٹھ وارٹ سال کی عمر میں بیوی کی وفات ہو گئی تو بچے کم از کم اتنے تو اچھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کرا دینا چاہیے اب باقی ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگ سوال نہیں پا رہے ہیں تو شادی کرا دی اچھا ان کو توقع نہیں تھی کہ بچے بھی ہو سکتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بیوی کی بھی عمر کم تھی تو پہلے سال لڑکی ہو گئی تو اتنا ٹینشن ان کو نہیں ہوا کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو لڑکی ہے اس کو تو وراثت میں حصہ دینا نہیں ہے دوسرے سال بھی لڑکی ہو گئی تو بھی اتنا ٹینشن نہیں ہوا کہ چلو شادی میں جو پیسہ لگے گا لگا کر کے کرا دیں گے تیسرے سال لڑکا ہو گیا تو جب لڑکا ہوا تو سارے جو پہلی بیوی کے بچے کہ سب کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اب ٹینشن والی بات ہو گئی اور اسی وقت اببہ سے جو ہے وہ قبولوانے لگے کہ ہم اس کو جائداد میں حصہ نہیں دیں گے آپ کو زندگی میں جو تھوڑا بہت دینا ہے دے دو اس کو جائداد میں حصہ نہیں ملے گا تو یہ ٹینشن واقعی لوگوں کو رہتا ہے کہ مال جو ہے اگر یہ فکرہ اگر یہ تصور ان کو اسی وقت آ گیا ہوتا کہ لڑکے پیدا ہوں گے بچے پیدا ہوں گے اور بچے پیدا ہوں گے تو لڑکا بھی پیدا تو وہ شادی ہی نہیں کرا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بہت حد تک مال ہے بیوی کی طرف سے بھی اصل بنیاد میں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کہ اگر بیوی محبت ہی کی وجہ سے شوہر کو روک رہی ہے کہ اس کا دن تقسیم نہ ہو اس کا وقت تقسیم نہ ہو تو ہماری معاشرے میں ایک مر جاتا ہے تین تین سال سعودی عرب رہتا ہے تین تین سال کی جدائی اس کی برداشت ہے کیوں برداشت ہے کیونکہ وہ پیسہ کما کر کے دے رہے ہیں تو وہ تین سال دور رہ لیں نہ اس کو معاشرہ بلا بولتا ہے نہ اس کو خاندان والے برا بلا بول رہے ہیں نہ اس کو گاؤں والے برا بلا بول رہے ہیں نہ بیوی برا بلا بول رہی ہیں نہ بچے برا بلا بول رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ قیدیوں کی طرح دبائی میں رہ کر کے سعودی میں رہ کر کے پیسہ بھیج رہے ہیں میں نے اور اگر وہ لگنے لگتے ہیں عجیب بات ہے ایسے ہی لوگ بولتے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ جو تین تین سال تک اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں وہی لوگ کسی شادی کرنے والے کو جو بیچار اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں دوسری بیوی کو بھی لائے گا باری تقسیم کرے گا دونوں کی اس کو بھلیں گے کہ تم ظلم کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں تو اس میں نا مال کی لالچ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں جو سے سال بر پہ وہ فیملی نے سال بر پہ گھر جاتے ہیں تو جو ان کی اصل جو لائف ہوتی ہے یعنی اقتبادی میں نے جوڑا کہ وہ ڈھائی سال اپنی بیوی کا ساتھ رہتے ہیں کتنے سالوں میں کہ اس کی شادی ہو گئی اگر مال لیے باویس سال کے عمر میں پچیس سال کے عمر میں شادی ہوتی ہے اس کی اب پچیس سال سے سال میں ایک بار جاتا ہے اگر ایک مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اب پچیس سال سے پچیس سال آپ اٹھ کر لیجئے پچاس سال کا ہو جائے تو پچیس جو اس کی ہری بھری زندگی ہے اب اس پچیس سال میں آپ ایک ایک مہینہ کو جوڑ لیجئے کتنا ہو رہا ہے مطلب اور کمی ہو رہا ہے پھر اور جائیں گے وہ پچپن اجپن جائے گا تو جا کے ڈھائی اپسال ہوگا تو یہ نہیں دکھتا ہے لوگوں کو یہ ظلم نہیں اور خود نا اچھا یہ ظلم نہیں لوگوں کی نظر میں اس کی طرف تو یہ تو اس ظلم میں ہم خود شریک ہے اس کی بیوی پر جو ظلم ہو رہا ہے تو این ڈائریکٹ ایک سال میں ایک مہینے کے لیے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہے کونسی شادی شدہ اچھا یہ بھی بات آتی ہے نا کہ مولانو کے بچے بہت خراب ہوتی ہے بہت بات آتی میں سنتے سنتے پک گیا تو ہم نے ایک جگہ کہا جو ہے کہ ہم تو دوسرے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اچھی اچھا مالدار لوگوں میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں کرتے ہیں وہ کی مالدار لوگوں کا سسرال بھی مالدار ہوتا ہے نا شادیاں بھی ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں جو بہت پیسے والی اور جہیز بھی خوب لیتے ہیں جہیز ہمارے ہیں تو ایسی صاحب سے لیا جاتا ہے نا کی اتنا اتنا پیسہ خرچہ آیا ہے پالنے میں اگر پچیس سال پہ شادی ہو رہی ہے تو ماں جو ہے وہ پچیس سال کا پورا خرچہ جوڑ کر کے بتاتی ہے دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک جتنا خرچہ آیا تھا تو سب کیونکہ سسرال والوں سے وہ حصول کر لیا ہے تو پورا طبق گیا ہے آدمی تو پھر وہ کیسے دوسری شادی کر رہے ہیں تو پیسے والوں پہ سسرال والوں کا پریشر بھی بہت زیادہ رہے تھا کیونکہ جہیز زیادہ پیسے والے ہی لیتے ہیں غریب آدمی وہ کتنا ملے گا سائیکل مل جائے گی زیادہ زیادہ ہاں موٹر سائیکل دے دے گا لیکن جو امیر ہوتے ہیں وہ لیتے بھی خوب ہیں وہ جہیز بھی خوب لیتے ہیں اور کیونکہ جہیز خوب لیتے ہیں اس لئے سسرال والوں کا بہت دباہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے بھی نہیں آگے بڑھ پانے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاشی بوجھ کا جو معاملہ ہے نا وہ اصل معاملہ وہ ہے نہیں بنیادی طور میں بنیادی طور پر معاشی کی لالچ ہے یہ ہے شکر فیر صاحب آپ کچھ بول دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ باپ کے پاس جو جاہیداد ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد جو بڑھتی ہے تو جو اولاد کے ذہن میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کہ اس کا یہ فرض تھا کہ ہمارے لیے اتنا چھوڑ کے جاتا اور ہم کو ملنا چاہیے اس نظریے سے اس دولت کو تارکے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا تھا ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو مال تھا وہ اسی کے لیے تھا یعنی اپنی زندگی میں اسے استفادے میں لانا تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کی موت ہو گئی اور وہ بچ گیا تو اس سے بچ گیا تو اب اس کا کیا کیا جائے تو شریعت میں اس کا ایک حل نکالا ہے کہ یہ ان لوگوں میں بانٹ کیا جائے تو ایسا نہیں کہ انہی کے لیے کما کے رکھے گیا اس کی کوئی ذمہ داری ہے کہ بہت بڑا گھار یہ سب ہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دیا ہے تو اسلام نے یہ حوصلہ افضائی کی ہے کہ تمہارے جیسے سب دیتے ہو تو یہ جو تمہارے اولاد یہ زیادہ مستحق ہیں تمہارے مرنے کے بعد دردر کی ٹھوک رہے ہیں یہ ہے لیکن یہ فرض قرار نہیں دیا گیا اصل مالک وہی ہے اور اس کو حق ہے جتنا چاہے استفادہ کریں تو جو ترکہ ہے وہ اصل میں اس لیے ہے کہ اس کی موت ہو گئی اور وہ اپنے استعمال میں نہیں لا پایا تو اب بچا ہوا کس مصرف میں لائے جائے تو اس کے لیے یہ حل نکالا گیا ہے وراثت کا نظام آیا کہ بچوں کو دے گیا ہے اس لیے بچوں کو یہ نہیں سننا چاہیے کہ باب کا جو ترکہ ہے وہ اصل میں ہمارا لازمی حق تھا حق تھا نہیں بچ گیا اس سے اگر نہیں ہوتا تو کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی کبھی کبھی کتنے لوگ وفات پا جاتے ہیں ترکہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے الٹا وہ قرض میں اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہ ترکہ جو چھوڑ جاتا ہے آدمی کے پاس جو دولت ہے جو اولاد یہ امید لگا کے رکھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا ہوگا تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کنفرم نہیں ہے کہ تمہارا حق ہو جائے زندگی میں تو نہیں ہے مرنے کے بعد بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس فیملی کو مل جائے مثال کی طور پر اگر پہلے سے کوئی مر گیا بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو اس کا حق ختم ہو گیا لیکن ہمارے یہاں دیکھئے وہ زبردستی اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر پہلے موت ہو گئی تو زبردستی وہاں سے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طرقہ ہے اس کی اصل نویت کیا ہے اور وارسین کا اس سے تعلق کس نویت کا وہ سمجھنا چاہیے ابھی کی سوال سے ایک سوال ذہن میں اور آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آدمی خود بہانہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس نئی مالی طاقت ہے سمجھانے کی کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی اس کے بچے اس کے سسرال والے اس کہاں سے کرو گے کہاں کیا کماتے ہو تو ان کو حق ہے بول لے گا وہ تو وہ ہی طے کرے گا اس سے پہلے اسے پہلے بھی غالباً یہ بات آئی یہ کون طے کرے گا کہ استطاعت ہے کی نہیں ہے تو استطاعت بھی طے کرے گا جو شادی کر رہا ہے دوسرا کوئی کیسے چاہے وہ جنسی استطاعت ہو چاہے مالی استطاعت ہو تو دونوں استطاعت نہیں اصل تو وہی طے کرے گا لیکن مشورے کی حد پر کوئی بول سکتا ہے مشورہ کوئی دل لیکن وہ کتنے کے طور پر اس کو بڑکانے لیکن وہ مشورہ نہیں ہوتا ہے نا اصل میں کیسا ہوتا ہے نا کی لوگ چاہتے نہیں ہے کہ کرے روکنے کے لیے اب ایسا تو نہیں بولنگے شریعت نے حرام کیا یہ تو نہیں بول سکتے ہیں شریعت نے تو حلال کیا ہے یہاں پر آ کر کہ جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر شریعت نے تو حلال کیا ہے تو وہ جو ہیلے نکال دیا نا اس میں سے ایک ہیلائی ہوتا ہے روکنے کا کہ بھئی تمہارے اندر مالی استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر طاقت نہیں یہ سمال لگی کیسے کرو گے محترم ناظرین مالی استطاعت بلا شبہ دوسری نکاح کے لیے شرط ہے جیسے کی مالی استطاعت پہلے نکاح کے لیے شرط ہے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ انسان مالی طور پر دوسری شادی کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کے سسرال والوں کو اس کے ماں باپ کو اس کے بھائی بینوں کو اس کے اقاری پرشتہ داروں کو اس کے پڑوسیوں کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ یہ تیہ کریں کہ فلا شخص مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے دوسری شادی کرنے کی وہ خود تیہ کرے گا اگر اس نے اپنے حساب سے اپنی طاقت اپنی اسکوپ کے حساب سے فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا اور اس کو لگتا ہے کہ مالیت بار سے وہ سمال سکتا ہے تو ہم اس کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں دال سکنے تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں یہ بات واضح کی ہے کہ دوسری شادی ہمارے قوم کے لئے ضروری ہے قوم کے مفادات میں ہے دوسری شادی تو وہ بہت بڑی تعداد میں ایسے مالدار حضرات ہیں جو آگے بڑھ کر کے دوسرا نکاح کر کے قوم کی غریب لڑکیوں کو قوم کی متلقہ بیوہ عورتوں کا سہارا بن سکتے ہیں اور یہ جو بیوہوں کا اور بغیر شادی کے بیٹھے رہنے والی عورتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ایک کرائسس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے بلکہ اس کے پھر بہت سارے منفی نتائج برامد ہو رہے ہیں بدکاری کے راستے پر چلی جا رہی ہیں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں یہ مسائل خود اتنے بڑے ہیں کہ ان مسائل کے سامنے مال کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے خاص طور پر غریب عورتوں کا ہی معاملہ آپ دیکھ لیں کہ جو غریب عورتیں ہیں وہ بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے باپ پر بھی مالی مسئلہ ہے اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کی پانچ بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیوں کا مالی بوجھ ہوئے برداشت کر رہا ہے تو ایک متوسط تپے کا آدمی اگر اس بوجھ کو ہلکہ کر لے اور ان پانچ میں سے ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا لے تو کم از کم یہاں اس غریب باپ کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا اور اس غریب باپ کا بوجھ ہلکہ ہو جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کی اس آدمی پر ذرا سا مالی بوجھ بڑھ گیا ہے تو ہم خاص طور پر جو مالدار حضرات اہل خیر حضرات پیسے والے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں دوسری شادی کرنے کی کیونکہ دوسری شادی میں مال کی بہت اہمیت ہوتی ہے ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ قدم آگے بڑھائیں یہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے یہ نیکی کا ایک ذریعہ ہے قوم کی بچیوں کے تحفظ کا ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے آپ قدم آگے بڑھائیں آپ ارادہ کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں اللہ رب العالمین راستے نکالنے والا ہے اللہ رب العالمین معاملات کو حل کرنے والا ہے اور بھی کچھ بہانے مختلف حضرات جو استطاعت رکھتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان بہانوں پر بھی تجزیہ کریں گے آپ نے سے جو حضرات ہم کو چینل پر دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پھیلانے کی کوشش کریں جو حضرات سوشل میڈیا پر ہم کو سن رہے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری اس پیغام کی نشور و اشارت میں ہمارا تعاون کریں اور تعاون کی شکل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو آپ لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی تجاویز سے اپنے مشوروں سے اپنی اتفاق سے اپنے اختلاف سے ہم کو آگاہ کریں ہم آپ کی تجاویز کو پڑھتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں خاص طرح پر اس موضوع پر جو سوالات ہوں گے ہمارا ارادہ ہے کہ اس موضوع پر ہونے والے سوالات اور کمنٹس میں پیش کی جانے والی تجاویز کو انشاءاللہ نام بنام آگے آنے والے اپیسوڈز میں پیش کیا جائے گا اور سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے تو اگر آپ کوئی اپنا مشورہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں کوئی نکتہ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں تشریف لائیں ہم آپ کے آرہ کے آپ کے تجاویز کے منتظر ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں